اسلام علیکم ایماری ویڈیو اور ہمارا جو ٹاپک ہے فیوچر ٹریڈنگ کے اوپر ہے اور آج کی جو ہماری سٹیٹیجی ہے چاہے آپ شورٹ ٹریڈ کریں چاہے آپ لانگ ٹریڈ کریں لانس میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیرو لیکویڈیشن یہ اس سے ہٹ کر ہے یہ اس سے بھی ایک زبردست سٹیٹیجی ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں چاہے آپ لانگ میں ٹریڈ کریں چاہے آپ میں شورٹ میں کریں آپ کو دونوں میں پروفٹ ہوگا اکثر ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ اگر ہم کوئی لانگ ٹریڈ کرتے ہیں تو مارکٹ ہمارے اگینس چلی جاتی ہے یعنی کہ وہ شورٹ کی طرف چلی جاتی ہے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ لیکوڈیٹ ہو جاتا ہے اگر ہم نے شورٹ کی ٹریڈ لی ہوئی ہے تو وہ ہمارے اگینس چلی جائے گی یعنی کہ لانگ میں چلی جائے گی پھر بھی ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ آش ہو جاتا ہے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں ہم کرے تو کیا کریں آج میں آپ کے ساتھ جو سٹیڈیجی شیئر کرنے والوں آپ چاہے لانگ کریں یا شورٹ کریں دونوں میں آپ کو پروفٹ ہوگا کرنا کیا ہے آپ نے فیوچر میں جانا ہے فیوچر میں جا کے آپ نے یہاں پر تین ڈاٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ تین ڈاٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو لیف سائٹ کے اوپر آپ کو یہاں پر ایک اوپشن مل رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اوپشن ملتا ہے یہاں پر پوزیشن موڈ سیٹنگ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اوپشن ملے گا یہاں پر آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا ون وے موڈ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ون وے موڈ سے آپ نے hedge mood کر دینا یہ کب کرنا آپ نے کس time کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بھی ایک time ہوتا ہے right time کے اوپر ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے اب یہ کب کرتے ہیں اب اس strategy کو use کیا جاتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ market میں کوئی negative news آنے والی ہے یا کچھ اچھا ہونے والا ہے اس سے تقریبا کہہ سکتے ہیں کوئی 15 second 20 second 50 second پہلے آپ نے یہ strategy کو implement کرنا ہے اور short time کے لیے long time کے لیے نہیں short time کے لیے کہہ سکتے ہیں quickly 1 2 3 یا 5 minute کے اندر اندر اس کو ہم scalping بھی کہتے ہیں اس میں آپ نے trade کر کے اپنا close کر لینا سب کچھ ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے یہ کر لی ہے سارا کچھ اب یہاں پر ہم ایک ہی time میں دو trade کرنے والے ہیں یعنی کہ long میں بھی اور short میں بھی اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم amount لکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم 10 لکھ لیں گے اور یہاں پر ہم market price کے مطابق ہی ہم اس کو buy کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جلدی سے buy ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم buy کر دیتے ہیں open long پہ click کریں گے تو یہ ہماری position جو ہے وہ لگ چکی ہے اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جتنی amount یہاں پر long میں use کی ہے اتنی ہی ہم نے یہاں پر بھی کرنی ہے ہم یہاں پر short کے لیے بھی اتنی amount use کریں گے 10 اور یہاں پر ہم order click کر کے ہم یہ order put کر دیتے ہیں short والا okay تو ہم نے یہ والا جو ہے یہاں پر کر دیا تاکہ قریب قریب رہ کے جو ہے اس کا order hit ہو جائے okay تو ہم نے یہ بھی کر دیا ہماری دونوں position لگ چکی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب یہ دونوں position آپ کی لگ چکی ہیں یہاں پر آپ کو میں liquidation دکھاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کا price کیا چل رہا بھی ftm کا 0.32 cent اور اس کی liquidation کہاں پر جا رہی ہے یہ دیکھئے گا یہاں پر fund میں نے تھوڑا use کیا ہے اس وجہ سے یہاں پر liquidation جو ہے زیادہ بتائی جا رہی ہے اگر آپ maximum بھی لے لیں گے تو یہ کم سے کم یہاں پر اگر آپ first کریں آپ نے 100$ کی بھی trade لی یعنی کہ اگر آپ نے 10 next کیا تو بنتا ہے 1000$ تو 1000$ کے مطابق اگر میں اس کو دیکھوں تو پھر بھی آپ یہاں پر جو liquidation ہوگی وہ لگ بگ 10$ کی ہوگی تو 10$ بہت بڑی ایک liquidation ہوتی ہے اچھا یہ اپنے formula جب کر لیا تو ہوتا کہہ کہ اب آپ نے یہ دونوں strategies تو لگا دی اب یہ دیکھیں کہ دونوں profit میں چل رہی ہے میری trade اب ہوتا کہہ آپ نے market کو watch کرنا ہے اب آپ کو پتہ ہے کوئی فارمسی کی meeting آ رہی ہے یا CPI کا آپ کو data وغیرہ share کیا جانے والا ہے یا کچھ بھی ایسا ہے آپ نے یہ strategy use کرنی ہے میں بار بار بور رہا ہوں 20 second پہلے یا maximum آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 30 سے 40 second پہلے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اگر ایک trade جو ہے وہ یہاں پر first کریں آپ کی long والی جو ہے وہ minus میں جا رہی ہے اور short والی آپ کی profit میں جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ short ہور ہوگی آپ نے جو ہے آپ نے جو long والی ہے وہ یہاں سے close کر دینی ہے اگر فرض کریں اگر آپ کا یہاں پر loss بھی ہوگا maximum کتنا ہوگا فرق کتنا پڑے گا آپ کو میں مثال کے طور پہ اگر یہاں پر آپ کو 15$ شو ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ کا loss ہو رہا ہے تو 16$ ہوگا یا 17$ ہوگا 2$ کا فرق ہوگا لیکن آپ کو ایک چیز clear ہو جائے گی کہ اب market جو ہے وہ short کی طرف جا رہی ہے اب جب short کی طرف جائے گی تو فوراں آپ نے یہاں سے long کو close کر کے short لگی رہنے دینا ہے جیسے ہی تھوڑے اسی نیچے آئے گی اپنے فوراں اس کو بھی close کر دینا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ market long کی طرف جا رہی ہے اور short میں تھوڑا سا minus ہو رہا ہے تو آپ نے فوراں جو ہے short والی جو یہاں سے آکے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے close کر دینا اور long والی کو open کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں میرا کوئی loss وغیرہ نہیں ہو رہا دونوں trade میں نے open کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ میں use کروں گا تب ہی strategy جب مجھے لگے گا کہ market جو ہے میرے حق میں ہیں یعنی کہ long کے حق میں ہیں یا short کے حق میں ہیں اسی صاحب سے میں اس position کو لوں گا تو guys آپ کو clear ہو چکا ہوگا اس strategy سے آپ برپور فائدہ اٹھائیں بہت سارے لوگ اس سے بہت زیادہ benefit اٹھا رہے ہیں اور بہت سارا پیسہ کمارے ہیں ایک سوال کیا گیا تھا میں نے سوچا چلو اسی ویڈیو کے اندر اس کو بھی clear کر دیتا ہوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی zero liquidation کے اوپر آپ کو یاد ہوگا میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اپنی ویڈیو کون سی میں بات کر رہا ہوں guys میں بات کر رہا ہوں اس ویڈیو کی جس میں آپ نے کافی زیادہ مجھے comments کیے zero liquidation کے اوپر اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ long کی trade کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی liquidation کو zero کر سکتے ہیں لیکن کافی سوال ہوئے کہ ہم short میں کیوں نہیں کر سکتے short میں اس وجہ سے نہیں کر سکتے دیکھیں long میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی coin نے اوپر جانا ہی ہوتا ہے اگر ہم short کر لیں گے تو short میں اگر وہ coin اوپر چلا جاتا ہے وہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لیتا تو آپ کب تک اس کو hold کر کے رکھیں گے اس وجہ سے zero liquidation میں کبھی بھی نہیں recommend کروں گا کہ آپ نے short میں کرنی ہے اس کی reason یہی ہے کہ آج اگر coin نیچے ہے تو کل کو اس نے اوپر ہی اوپر اوپر سے اوپر ہی جانا ہے ٹھیک ہے 10 cent پہ اگر آپ ایک coin لے لیتے ہیں تو کل کو وہ 20 cent 30 cent ایک ڈالر 10 ڈالر پہ چلا جاتا ہے بہت ساری ایسی example ہے market میں بہت ساری ایسی coin ہیں آپ کو بھی پتا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ نے صرف long میں ہی یہ strategy use کرنی ہے اور آج کی جو میں نے strategy آپ کے ساتھ جو share کی ہے اس کے اوپر آپ implement کریں آپ کو بڑے اچھے result ملیں گے ابھی تو وہ form c وغیرہ اور cpa کا data بھی آنے والا ہے آپ ضرور اس کے اوپر implement کریں guys اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو like share و comment کرنا مت بولیے گا چینل پہ پہلی بڑھائیں تو چینل کو ضرور subscribe کریں bell icon کو press کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا